حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ آپ نے انہیں بلایا اور بلا کے فرمایا میں فلان صوبے کا تجھے گورنر بنانا چاہتا ہوں کیا خیال ہے سعید بن عامر رو پہ کہنے نے میں اس قابل نہیں ہوں کسے اور انہوں بڑا دیتا جائے لیکن آج تو لوگ انتظار کر رہے ہیں کوئی انپڑ بندہ بھی ہوں وہ انہوں بلا کے آکھو میں تنہوں تھانا مورگاہ کا ہے سچو لگوا دیتا ہوں میں تجھے ڈی پی او دفتر میں ملازم بنا دیتا ہوں میں تجھے سی پی او کے آفیس میں نوکر کروا دیتا ہوں وہ تیار ہے انہیں یہ نہیں آکھنا میں اس قابل نہ میں پڑے آنا نہ وہاں سی بلکل میں کری کل نہ سعید بن عامر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تجھے میں فلان صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں تیار ہو رو پہ آنے نہ کسے اور کی بنای سکتے میں قابل ہوں حضرت عمر نے فرمایا نہ میں تنوں بڑا حضرت عمر نے سعید بن عامر کو صوبے کا گورنر بنا کے بھیج دیا چند دنوں کے بعد جناب فاروق عاظم کی بارگاہ میں مالِ غنیمت آیا اور آپ نے مختلف صوبوں سے لسٹیں منگوائیں کہ جو غریب اور مسکین افراد ہیں غریب افراد ہیں ان کی لسٹیں دی جائیں تاکہ میں مالِ غنیمت ان تک پہنچاؤں مستحق قیم دیاں لسٹاں جد ہوں حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر آئیاں تے اس صوبے دی لسٹ بھی آئی تے تری اے نمبر تے گورنر دانا لکے آیا کتنے نمبر تھی آپ نے پڑا اکھاں چوائے ڈیرڈی آسو فرمایا تمہارا گورنر بھی غریب ہے تمہارا گورنر بھی کمزور ہے تمہارا گورنر بھی مسکین ہے تے جس مندے نے لسٹ آن دی انہیں آکے حضرت صاحب مڑتے گورنر صاحب دیکھ اپنے آتے ٹاکیاں لانی جگاویں کوئی نہیں رہی جنہیں لسٹ بنائی ہے انہیں لسٹ بنانے دے اندر تھوڑی جی کجروی کی تی ہے اگر وہ میرٹ پہ لسٹ بناتا تو پہلے نمبر پہ گورنر کا نام آتا اتنا مسکین غریب ہے حضرت عمر بن خطاب نے بھیس بدلا اور اس صوبے دن در آئے اور لوکاں نے بلا کے گورنر دے آلات معلوم کی تے تے لوکاں کے اب بڑا ہی چنگا بند ہے لیکن چار شکایات ہمیں سے ہیں پہلی شکایتیں میں اے جدو نمہ نمہ آیا سی فجر دی نماز پڑھ کے بے جاندا سی تے لوکاں دے مسائل سنننا سی تے ہون فجر پڑھ کے گھر چلا جاندا ہے نو دس وجہ بار آندا ہے اور دوئی شکایتیں میں اے صرف دن دے ٹائم امام دے مسائل سنننے دا ہے راتی پوری لوکی دے بوئے کے کھڑے رہنے بار نہیں آندا اور تری شکایت اے وے تری شکایت اے کہ اے ہفتے دن در ایک دن مل دائی کوئی نہیں اور چوتھی شکایتیں ہیں کدھے کدھے اتنا ٹامہ مار مار کے رون لگ پہندہ ہے کہ سانو لگ دے دیوانہ بندہ ہے تے توساں دیوانے بندے نمسیڑا گورنر بنائیا ہے حضرت عمر بن خطاب نے سعید بن عابر رملائیا فرمایا جنیاں چار شکایتیں تنیاں یا جواب دے چار شکایتیں اسے جمہوریت آج تو جو جمہوریت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا ان کے اندر اتنی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ان کی جماعت میں قابلیت کسی بڑے عوضے کی وجہ نہیں ہوتی بلکہ تابداری کسی عوضے کا وجہ ہوتی جتنا کوئی بڑا لیڈر دا کا سالیس ہوئے گا جتنا بڑا خوش آمنی ہوئے گا اتنا بڑا عوضے دار ہوئے گا قابلیت وجہ نہیں قابلیت وجہ نہیں جمہوریت اسے کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب نے مطارف کروائی سعید بن عامر روک کے کہنے ہیں میں آکھے آجیسی میں قابل نہیں ہوں پھر توسا میں نو کیوں عوضہ دیتا ہے میں آکھے آجیسی کسی ہور نو منا لاؤ آپ نے فرمایا ہون بڑ گیاں ان جواب دینا پوے گا ہون بڑ گیاں گورنر جواب دینا پوے گا سعید بن عامر نے فرمایا کڑے کڑے اتراز لوکاں کیتے ہیں ان آپ نے فرمایا پہلا اتراز لوکاں دائیں کہ تُو پہلے فجر تُو بعد بے جاندہ سے ان نو دس بجے آندہ ہے اور دوسرا اتراز ہے کہ تُو ہفتے دے اندر ایک دن مل دائی نہیں ہے تے دن دے ٹائم مل دائیں رات دین ہی مل دائیں تے کڑے کڑے ٹائم مار مار کے رون لگ پہنگا ہے حضرت سعید بن عامر دیا اکھا چانس ہوا گئے داڑی نب کے کہنے نے عمر بن خطاب امیر المومنین پہلے اتراز دا جواب دیاں گا کہ میں دن نو دن میں مخلوق وستی رکھے آئے تے رات میں رب نو منان وستی رکھے چوکھی لنگ گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے پتہ نہیں کس وقت پروان ہے اجل آ جائے اے بڑے بڑے شازور بہادر اے دنیا اندر آئے اے جد نکارا اے موت دا وجے آو تے ہیٹھ کبر دیا اے مٹی دائیں مٹی ہونائیں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بنیا تے کل مٹی نے تلنے فرمایا میں دن مخلوق نو دینا رات اپنے رب دی بارگاہ دنر سجدے کر کے گزارنا میری چوکھی لنگ گئی ہے تھوڑی باقی رہ گئی ہے تے جس بندے نو میں نو ملنا ہوئے شوق ہوئے انو راتی بھی ملن دا تے میں گھر وچ نہیں ملان گا جدوں بھی ملان گا مسجد وچ ملان گا دوسرا اطراز تُساں کیتا ہے پہلے میں فجر تو بات بے جاندہ سا ان میں اٹھ نو دس بجے میں باہر آنا وجائے ہوئے تری سال ہو گئے میری شادینوں میری بیوی نے میری تابے داری اور خدمت گزاری دی انتہا کی تیئے ان وقت آیا میری بیوی بڑی ڈاڑی بیمار ہو گئی ہے میں فجر دی نماز پڑھ کے جانا میں بھردہ پوچھا لانا میں برتن مانجنا پھر ناشتہ بڑانا پھر میری بیوی لک میں توڑ نہیں سکتی میں خود لک میں توڑ توڑ کے ادھے مونٹ پانا نو دس وجہ تک میں گھر دا انتظام کرنا تاں تغییر ہو جاندی ہے اور تیسرا اطراز امام نے ایک ہی تے میں ایک دن بہر آندہ ہی نہیں ہاں اے میرے تے میرے رب دا راز یمیر المومنین لیکن چلو توڑائی سرارے تے میں دس دن آگا لپڑے تک رکے ہو میرے کل ایک کی جوڑا ہے میں ہفتے دن در اکوری انہوں واش کرنا تے جدو انہوں سکڑ وستی تارتے پانا تے اتنی دیر بیوی دے کپڑے پاکے بے جانا تے جب تک کپڑے خوشک نہیں ہوندے میں بیوی دے کپڑے اتار کے اپنا جوڑا تبدیل نہیں کر داوا اور تیسرا اطرازے کی تے کدھے کدھے اس قدر رونا کہ ڈھاما نکل جانی آنے ادھی وجہ اے وے اپنے پچھلے کی تے گناہ یاد آ جانے میں خبیب نو اپنی آنکھان دے سامنے سولی تے چڑھنے آوے کے آئے میں بلال نو آنگا رہے ہیں تے لٹنے آوے کے آئے میں امار بن یاسر نو آگ دے اندر جانے آوے کے آئے میں حضور نال وقت گزارے تاروں ناما کہ قیامت والے دن اگر میرے رب نے میرے کلو پچھلے آو تے میں کئی جواب دے آنگا اوے حضرت سعید بن عامر نے تریک چار جواب دے تے چار جواب تو بعد چار جواب تو بعد حضرت عمر بن خطاب نے اپنی گردن جکا لئی بڑی دیر تک رون دے رہے سعید بن عامر کہنے تُسا ترین چار میرے جرم سنن ہونے چمہ جرم آدھی میں نو سزاوی دے ہو خدا دی قسم حضرت عمر نے تھوڑی دیر بعد اکھا اٹھائیں آو تے ہتھ اٹھا کے آسمان والوے کے کہنے نے مولا نبی دی امت نو سعید بن عامر جیسے کچھ اور جنہیں ہی عطا کر دے سرکار دی امت دا بیڑا پار ہو جائے موسیقی